بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کیسے اپنے بینکوب کی تعریف کی ہے اور کیسے اس کی بے وفائی کا بھی ذکر کیا ہے تو آئیے پہلے چلتے ہیں دیکھتے ہیں آپ نے کیا لکھا ہے روح ہانی کرتے ہیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے مطلب کو جاننے کی پوشش کریں گے تو آئیے آپ دیکھیں سکرین پر آپ دیکھیں جہاں جہاں پہ یہ ایرو ہوگا آپ نے وہاں نظر رکھنی ہے اور ہم اس کے ایک ایک حروف کو پڑھیں گے آپ لکھتے ہیں سباب لطف بگو اون غذا لرحنا را سباب لطف بگو اون غذا لرحنا را سر بگو خوب یابان تو نادی مارا شکر پروش که عمرش دراز باد چرا تفکدی نکند توتی شکر خارا شکر پروش که عمرش دراز باد چرا تفکدی نکند توتی شکر پروش برور رسنت که اجازت مگر نداد ای گل که پرسشی نکنی اندلیب شیدارا بگو لطف دمان کرد سید احل ندر بگو لطف دمان کرد سید احل ندر ببند و دان نگیدند پرگ دانارا ندانم از چکر سبب رنگ آمشنایی نیشت سهی قدان سیاه چشم ما خوسی مارا چو با حبیب نشی نیر و باد پیمایی به یاد دار و لیبان به یاد دار و لیبان باد پیمارا جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب که بس که مهر و بفا نیشت روی زیبارا در آسیمان نقجب گر به گفته حافظ سرود زفره به رقص برند مسیح هران ناظرین نگرامی یہ غضل تھی ہم نے ایک دب اس کی روکانی کر دی لیا پڑھ لیا ہے اب ہم اس کے مطلب کی طرح پڑھتے ہیں اس کا بزن دیکھ دیں اس کا بزن ہے مفاہیلون فائلاتون مفاہیلون فائلون مفاہیلون فائلاتون مفاہیلون فائلون ٹھیک ہے اور ایک آلے میں شیری اس کا غضل ہے اب ایک ایک شیر کو ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں کوشش کرتے ہیں مطلب سمجھنے کے لئے آپ کہتے ہیں سباو بیلوٹف بیگو بیلوٹف بیگو آن غزا والے رہنہ رہا اس سار بیگو خبہ آگان تھوڈاو دے ہی مارا کہتے ہیں سبا سبا آگا کو کہتے ہیں ہبا بیلوٹف بہت مہربانی ہوگی تمہاری بہت نمازش ہوگی بیگو تم گو آن غزا والے رہنہ رہ اس غزال کہتے ہیں ہیرن کو رہنہ کہتے ہیں ناز ادا کرنے والی محشوق ٹھیک ہے تو اس نازو ادا والی ہیرن کو ہیرن نے استیارہ لے رہے ہیں اپنے محشوق کو اپنے محبوب کی طرف بیان کریں کہ سبا تم چاہتا رہی ہے چلتا رہی ہے تو اس کو میرا پیغام بھی دے دینا اس نازو کے ادا والی محبوب کو میرا پیغام دے دینا میرا پیغام دے دینا کہ سر میں کھو کو بیابان تھو دا دی مرا کہ تم نے مجھے کھو پہاڑوں اور بیابان میں حوارہ کر دی یعنی میں تمہاری یاد میں کھو بیابان میں یعنی کہ سہرا میں اور پہاڑوں میں چلا گیا ہوں اور تمہاری یاد میں کھو گیا ہوں اور تم میری طرف ذرا بھی التقاط نہیں کرتی ذرا بھی توجہ نہیں کرتی تو سبا کے ذریعے اپنے محبوب کو پیغام دے رہا ہے سبا کے لطف اپنے محبوب کو اپنے محبوب کو میرا پیغام دو کہ تم نے مجھے کہیں کھانی چھوڑا اور میں پہاڑوں میں سرگردان پر رہا ہوں اور تمہاری یاد میں روز و شب بسر کر رہا ہوں یہ بہت سوال مجھ کیونکہ بیابان اپنے محبوب بیابان اپنے محبوب کے تو باعث چھو دی کہ مہو سر بیپوخ بیابان بھوخ بیابان رہا کیا گئی اس کا ترجمہ بھی نیچے ساتھے اور سمپل الپاس میں دیا گیا ہے بیان کیا گیا ہے الپاسی کے اندر ترجمہ اللہ گو بھوخ بیابان خوری مفاسی شکر پوروش شکر پوروش شکر پوروش شکر پوروش شکر پوروش عمرش محبوب جو می تھا ہے میرا محبوب بہت می تھا ہے عمرش ترجمہ اس کی عمر جو ہاں لیبھی ان کے بعد اس کے ام отпʿل کیسے والتراج کی جو حس کی عرصت کر بھی اللہ تعالیٰ عن دواست کہتے ہیں کیونکہ تقوی بھی یو خیلت ہے میرا خبر کیونکہ نہیں لیتا شکر کرست اسے مراد یہ ہے کہ توتی شکر خواہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے شکر خواہ خائدن سے ہے اس کا مطلب ہے جوئی دن چھپانا توتی شکر خواہ یعنی کہ جو شکر کو چینی کو چھپاتا ہے چینی کو پسند کرتا ہے وہ توتی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ توتی جو میں شکر کو اپنے محبور کو پسند کرتا ہوں تو وہ اس کی پرواقی نہیں کرتے اس کی خبر کیوں نہیں لیتے تو سباہ کے ذریعے پیغام اس کو پیچھا رہا ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہبوب نے اس پر ظلم کیا ہے اس کو بیابان میں اور پہاڑوں کے درمیان سرگردان چھوڑ دیا لیکن پھر بھی اس کی لبی درازی عمر کے لیے دعا کر رہے ہیں اور اس کو شکر خواہ کہہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو شکر خواہ توتی شکر خواہ جو شکر جو ہے وہ شکر خواہ اور یہ شکر خواہ ہے یعنی وہ شکر بیجنے والی ہے شکر تقسیم کرنے والی ہے یعنی کہ وہ تقسیم کرتی ہے وہ توتی شکر خواہ اور یہ جو ہے توتی شکر کا اور یہ چینی کو یعنی اس کی میٹے پان کو چاہتا ہے یعنی کہ اپنے آپ کو توتی سے تشبیح دی ہے کہ میں اس کو چاہتا ہوں اور اس کو جاگے کہو کہ وہ میری پرواہ کیوں نہیں کرتی اور میرے بارے میں خبر کیوں نہیں لیتی انگلی شیر میں کہتے ہیں غرور حسنت اجازت بگیر ندود ایگل کہ پورسشی نہ کونی اندلی بے شہید آ رہا کہتے ہیں غرور حسنت اجازت مجگر ندود کہتے ہیں کہ تیرا حسن کا غرور ہے کیا اجازت مجاہد ندود کیا اپنے میں کوئی پھول کہہ رہے ہیں نہیں گرور پھول کے سنے میں کہتے ہیں تمہیں اجازت نہیں دی اور پورسشی نہ کونی اندلی بے شہید آ رہا کہ تم نہ پوچھو، نہ اس کے بارے میں سوچھو، سوال نہ کرو، اندلیب کہتے ہیں بل بل کو، شہیدہ کہتے ہیں آشک کو اپنے آشک بل بل جو ہر وقت تمہارا ذکر کرتا رہتا ہے، بولتا رہتا رہتا ہے، تمہاری طریقے کرتا رہتا ہے، تمہاری یاد میں بسنے کرتا ہے تمہارے حسن کے برور نہیں، تمہیں کبھی اجازت نہیں دے، کبھی تمہنے دل میں ایک دفعہ بھی خیال نہیں لیا کہ تم اپنے اس بل بل کو بارے میں سوچھو جو ہمیشہ ردت مرس اچھار شک ہے، اس لکھا ہے، ایک بل حکبر و نخبتی کے از زیبایی و تو دستانے باعث ہوتے کے احوالی اس بل بل شہیدہی خودات نہ پوچھو، اتمن زیباییت را را مغلوب کردے کے اتمن سراغی نہیں بگیری، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ غروری ہے جو تو اپنے محسن پہ کرتا ہے، اسی کے وجہ سے تمہارے محبور کے بارے میں نہیں سوچتے اور اس کے بارے میں نہیں پوچھتے اور اس کی خبر نہیں لیتے اولی شہر میں کہتے ہیں بے خول کو لٹھ تابان کیار دل، سید اے احلی نظر، بے باندو داؤن لینند مرگ دان آرہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں سید کو اگر تم نے شکار کرنا ہے، ٹھیک ہے، اگر تم نے شکار کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ بے خول کو لٹھ سے، لٹھ اور خول سے، اخلاق سے، محبت سے، اہلی نظر جو ہے، تابان کیار سید اے احلی نظر کا جو شکار ہے، اہلی نظر جو ہے وہ صرف اور صرف لٹھ اور محبت سے، پیار سے، اخلاق سے ہی کیا جا سکتا ہے بے باند داؤن نہیں رنگ مرگ دان آرہ جو مرگ دان آرہ ہوتا ہے، یہ سمیدار انسان ہوتا ہے، یہ سمیدار پرندہ ہوتا ہے اس کو بند یعنی اس کو قید کرنا، یعنی جال لگانا اور داؤن جال لگانا جال لگا کے یہ بند کر کے قید ہو بند کر کے جال لگا کے نگی رنگ نہیں پکڑ سکتے مرگ دان آرہ سمیدار مرگ کو اس کے ذریعے آپ جو آنشیک انسان ہے، جو دانا انسان ہے، اس کو آپ کیاد نہیں کر سکتے، پیار اور محبت کے ساتھ اس کا دل مو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں، کھوکول کیا توان کردے، سید ا اہل نظر بند داؤن نہیں انبونک دان آرہا، اکلی شئر میں کھتے ہیں، اندان ام اچھے سبب رنگ عشنای نہیں ہے، اندان ام اچھے تلاؤن جزء اور چشم ماہو سیم رہا، اس کے لئے اچھے تلاؤن میں متحدہ آدمائیگ رس میں آئین دوسری نگوں رہا، جو کہتے ہیں کہ میٹھے نہیں سمجھتی، اندان ام مجھے نہیں سمجھتی، من نہیں جانتا کہ اچھے سبب رنگ عشنای نہیں ہے، کس وجہ سے جان پہچان ہونا ممکن نہیں ہے دوستی کا نام ممکن نہیں ہے کس کے لئے صحیح قدام جو لمبے قد والے سیاہ چشم کالی آنکھوں والے اور ماہ سیما اور چاند خوبصورت چہرے والے اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے میں مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ اتنا خوبصورت محبوب ہے جس کی لمبا قدر ہے سیاہ چشم ہے کالی آنکھیں ہیں اور خوبصورت اسیم چہرہ ہے وہ کس وجہ سے دوستی نہیں کرتے اپنے چاہنے والوں سے اور ایک پاس پا رکھتے ہیں پھر کہتے ہیں جب بھی تم اپنے دوست کے ساتھ بیٹھو وہ بہتے پیما ہی اور شراب پیو بے یاد دوستی باشا اپنیشہ یاد رکھنا اپنیشہ سوچنا مہی بانے بار ہی مارا دوست دورانت رہا بے یاد دوستی باشا پا پرامشتون کے بار رہا می نماردند جو بہت چیزی بیدس نادا دند ان کو گئیں کہ اپنے دوستوں کو یاد رکھنا جو شراب کے علاوہ اور ان کے پاس کچھ لیں گے تو مجھے چھوڑ کے چھوڑے گے چھوڑ کے پوکو بیاوان میں چھوڑ کے چھوڑے گے اور جب بھی اب تم پی رہے ہو تو اس سے جو اپنے آشک ہیں اس کو بھی یاد رکھنا اس کے پاس صرف ایک یہی چیز ہے تو اس کو بھی پیشخش کرنا اس کو بھی دینا اگلی شرابی کہتے ہیں جو زین قدر نتوانگو درجمالتو عیب بیسے محر و بفانیش ضرور جی بارا کہتے ہیں کہ صرف اور صرف جو تمہارا اپنے میں بھوک کرتے ہیں کہ جو زین قدر نتوانگو درجمالتو عیب وہ کہتے ہیں کہ تمہارے جو بھوک سورتی ہے اس میں صرف اور صرف اتنا ہی عیب ہے میں جو زین مقدار نہیں درجمالتو عیب بارا یہ تو بہت شمور کہ بس اے محر جو پیار محبت کی ایک عادت ہوتی ہے وہ اور وفا کی عادت وہ نہیں ہے تمہارے اندر اور روئی زیبانہ اور چہرہ تمہارا خوبصورت ہے کہتے ہیں کہ جمال جو میرا محبت ہے خوبصورت چہرے والا ہے اس کے جو خوبصورتی ہے اس میں صرف اور صرف ایک ہی عیب تلاش کیا جا سکتا ہے کہ اس میں بس اے محر و وفا نہیں اس میں پیار کرنے کی اور وفا کرنے کی جو ہے جسارت نہیں ہے وہ وفا نہیں کرتا اور محبت نہیں کرتا باقی ہر چیز ٹھیک ہے اس کے سیاہ چشمی ہے اس کا قدوی بلاند ہے اور اس میں نازو اداوالی آتھیں بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن صرف محر و وفا نہیں جو صرف اور صرف صرف اتنا جو رہنا کہا جا سکتا ہے کہ درجمالتو عیب تمہارے جمال میں صرف ماری خوبصورت میں صرف نہیں ایک آئے گا ہے کہ بس تے محر و وفا نہیں دو یہ زیبا رہا بے جوزین مقدار نہیں اکتابا نہیں بھی براہی تو باشمت کہ برای یہ دو یہ زیبا روش کے محر و وفا نہیں محر و وفا برای زیبا رویان اور آراد دادے داشتے ہیں ٹھیک ہے تو محر و وفا ہے وہ خوبصورت چہروں کے لئے نہیں رکھی گئی یہی ایک خیاب میرے نتونے ہیں پھر کہتے ہیں اپنے شیر کے طریف کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بات عجب کی بات نہیں ہے اگر آسمان کے اوپر حافظ نے جو یہ غزل کہہ دی ہے جو بات کہہ دی ہے اس کے اوپر طلود زہرے برقص اور برد مسیحہ رہا جو زہرہ سیارہ ہے جو نواز زندے اور نترہ پر بجانے والے سیارے کے لحاظ سے معروف ہے اور مشہور ہے اگر وہ جو نیرا حافظ کی غزل سنیں تو اس حافظ کی غزل کے اندر اتنا اتار چڑھا ہوں اور اتنی خوبصورت انداز میں بیان کی بھی گئے ہیں اگر سرود زہرے برقص آب رہے ہیں تو زہرہ ستارے کا جو سرود ہیں وہ بھی جو مسیحہ ہے چوتھے اسمان پر کہتے ہیں کہ مسیحہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں کو چوتھے اسمان پر موجود ہیں تو یہ جو ہے غزل حافظ کی سن کے اور جو چوتھے آسمان کے اوپر زہرہ ستارہ ہے اس کا سرود سن کے جو مسیحہ ہے وہ بھی رقص کرے گا برقص آب رہے ہیں مسیحہ کو بھی رقص کرنا ہوگا اور وہ بھی رقص کرے گا در آسمان نہ جب کیا پہ گفتے یہ حافظ سرود زہرے برقص آب رہے ہیں عجیب نہیں اس کے اگر ناکمہیں کہ بسیاری زہرے محروف پہ مطرب اور نماز اندی یہ خلق برہو یہ شہر آفیس میں نماز آج اگر یہ بھی بات عجیب نہیں ہے کہ اگر آسمان کے اوپر حافظ کا جو ہے یہ جو غزل ہے اس کو زہرہ ستارہ اگر اس کو گئے تو یہ بات ہے تو یہ جو ہے مسیحہ جو چوتھے آسمان میں بیٹھا ہے اس کو بھی رقص کرنے پر مجبور کرتے ہیں یہ مشکلہ سمجھنا تو اس وجہ سے میں نے اس پر زیادہ ٹائم لیا ہے ناظرین انگرامی انشاءاللہ ہم حافظ جو غزلیات ہیں اس کو پڑھیں گے مجید پڑھیں گے دیکھیں گے کہ حافظ اگر اتنے مشہور ہیں تو انہوں نے کیا لکھا ہو رہا ہے اور آپ نے اس شیر میں اس نظل میں اچھی طریقے سے دیکھ بھی لیا ہے کہ کتنی خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنے محبوب کی بے بھائی کا بھی ذکر کیا ہے پھر اس کی خوبصورتی کا بھی ذکر کیا ہے اور پھر آخر میں اپنی غزل کا بھی ذکر کیا ہے اور اس کی بھی قدرات میں عزیز بھی 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 بھیا کر کیا ہے انشاءاللہ اللہ آنے ملے غزلوں میں حضید ہم دیکھیں گے کہ حافظ اگر بھی چیزے موسیقی